عرب نہیں تھا کسی غلط فہمی میں نہ رہنا صلاح الدین کردش تھا ٹرکش تھا وہ گیا تھا وہاں لڑنے کے لیے تو کیا آج مسلمان مل کے اس بات کا جواب دینے میں ناکام ہے اس کا جواب ہے ہاں ہم ناکام ہیں کیونکہ نہ ہماری ایکانومی ٹھیک ہے نہ ہماری ملٹری ٹھیک ہے نہ ہماری غیرت ٹھیک ہے نہ ہمارا معافی کے ساتھ معافی کے ساتھ معافی کے ساتھ مذہب ٹھیک ہے بٹے ہم ہوئے ہیں کسی نیا کے باہر سے ہمیں نہیں کٹا ہم خود آپس میں بٹے ہیں اس کے باوجود ہم نماز روزہ بقاعدگی سے رکھتے ہیں یہ نماز روزہ قرآن کی تلاوت اور حج عمرہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا جب تک کہ آپ نظام اسلام کو قائم کرنے کی تکلیف نہیں کریں گے نماز روزہ پڑھتے رہے عمرے کرتے رہے کسی کو آپ سے کوئی پرابلم نہیں ہے یہ غیرت کا وقت آج سے بعد پھر گزر جائے گا اور میں تنزاں کہہ رہا ہوں اللہ نہ کرے انشاءاللہ پھر بھی غیرت جاگی کی کوئی نہیں لیکن اس میں اپنا حصہ اس لیے ڈالوں گا کہ اللہ کے سامنے جب جاؤں گا تو ان چار لوگوں کا نام لوں گا میں کہوں گا یا اللہ منصور جعفر میرے ساتھ موجود تھا اس دن شہن شہن نقوی میرے ساتھ موجود تھا اس دن زہیر الحسن موجود تھا میرے ساتھ اور زیاء اللہ شاہ بخاری میرے ساتھ اور ہم رو رہے تھے کہ مسلمان امت کب جاگے گی سب سے پہلے منصور جعفر بہت شکریہ آپ کا آپ میرے ساتھ ہیں حضور اکدس اس سارے پس منظر میں یہ جو مسلمانوں کو پچھلے پچیس رمضان میں سے سلسلہ شروع ہوئے اس کا پیش منظر اور پس منظر تھوڑا سے بتائیے کہ کیوں اتنی زلدت آخر ہم اٹھا رہے ہیں جی بہت شکریہ جید آپ کے انٹروں میں بہت اجازاتی گستو ہو سی میں سمجھتا ہوں یہ حقیقت احال کی ترزمانی ہے لیکن باہران اس پورے مایوسی کے عالم میں ہمارے لیے امید کی ترن بھی موجود ہے اور وہ امید کی ترن میں سمجھتا ہوں جو ایک پرزے کفایا کی صورت میں ہمارے فلسطین بھائیوں نے خاص اور پر آمدان کے آخری عاشرے اور آخری راتوں میں جو ہے وہ کی سنداز کے جرد اور بہادری کے ساتھ اعتقاد کو جاری رکھا اور اسی طریقے سے اپنے نمازوں کو جاری رکھا اور سب سے بڑھ کے جو مسلمانوں کا قبلہ اس کے دفاع کا فریضہ جو ہے سینے پر گولیاں کھا کر اور سٹنگن بردرش کر کے اور سب سے جو میں سمجھتا ہوں ناپاک جسارت کی گئی ہے کہ گندہ زہیلہ پانی تک جو ہے وہ ان پر چھٹا گیا ہے لیکن اس کے باوجود ان کے پائے سبات میں لگوش نہیں آئی اور وہ مستد اقتہ میں یمی اپنا انہوں نے سٹنگ جاری رکھا اور اپنی عبادت کا تسلہ جاری رکھا اور جید آپ کو یاد ہوگا کہ یہودی جو ہیں وہ ہر سال رمضان المبارک میں ان کے ہاں ایک عالمی یوم القدس منایا جاتا ہے وہ اٹھائیس رمضان المبارک کو مناتے ہیں ماضی میں اسی طرح ہوتا رہا ہے کہ اٹھائیس رمضان ماروش طور پر ہمارے ہاں لالت تمجھی جاتی ہے فلسطین میں بہت بڑے اشماع ہوتا ہے اس کے بعد مسلمان عام پر گھروں میں چلے جاتے ہیں مختصف قداد میں یہودی جو ہے آ کر اپنا ایک پیڈ جو پلیک مارچہ کرتے ہیں اور اس میں وہ اپنے جو ان کے تلمودی عبادات ہیں وہ کرتے ہیں اور اس طرح معاملہ ہو جاتا ہے لیکن یہ معاملہ اس پر فلیئر اپ اس لیے ہو گیا کہ جو شیف جراغ کی قولونی ہے اس میں ایک دسین کوٹ کا آیا دو مائی تک اور اس کوٹ کے دسین کے تحت یہ کہا گیا کہ یہاں پہ جو پلسطینی آباد ہیں اور پچھلے کئی سنیوں سے آباد ہیں اور ان کے پاس بقیدہ اس کے ملکیے کی حقوق ہیں وہ یہ علاقہ خالی کرتے ہیں کیونکہ یہ علاقہ بنیابی طور پر جو گولڈ سٹی کا وہ امپورٹنٹ ایریا ہے کہ جس میں بہت امپورٹنٹ پلسطینی آئیکنز جو ہیں جو اس کی تاریخ اور اسلامی ذراست کے ورثے کے حوالے سے وہ موجود ہیں جس میں سرے سارے جو ہے وہ ایرین ہاؤس ہے جو جبید تاریخ میں پیلو کا ہیٹوارٹری یا پیلو کا دفتر اس علاقے میں شمار کیا جاتا تھا اور اسی انطاع سے جو مفتی آزم فلسطین ہیں اپنی ایر کے دور کے امین الحسین ان کے خاندان کے رہائش گاہیں اور ان کے مکانات اور اس نویت کے اور پھر اسی طرح سے مختلف جو نہ صرف مسلمانوں کے بلکہ عیسائیوں کے چرچ جو بڑے مقدس سمجھے جاتے ہیں عیسائی بھرادی کے حوالے سے یا ہومرال ریلیجن میں وہ یہاں پہ موجود ہیں تو وہ ان لوگوں کو یہاں پہ دربدر کرنے کے لیے ایک بڑی جدو جہد کر رہے تھے کانونی آپ تو یاد ہوگا کہ اس وقت جو اسرائیین ہے وہ ات انتہائی مقابق ریاست ہے اور اس میں ان کی جو عدالتیں ہیں وہ اسرائیین کے یہ جو انتیاز کہتے ہیں وہ اس کی بقیدر تحق پرام کرتے ہیں شاہ جی اس وقت جعفر صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت ان فلسطینیوں کے ساتھ مسلم امہ میں کون لوگ ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں میں سمجھا ہوں کہ حکومتی سطح پہ تو ہمیں انتہائی مایوسکن صورتحہ نظر آ رہی ہے لیکن جہاں تک عوام کا ہمیں بہت زیادہ نمائی نظر آ رہا ہے تو سوشل میڈیا اگر آپ سکران کر رہے ہوں گے لیکن اس پہ جو ہمیں غصے کی لہر اور اس پہ اب میں سمجھتا ہوں کسی کا ایک برکت سمجھ دیجئے کہ آج غرب نیوک کا اجلاد جو ہے وزرائے خوابجہ کے سطح پہ وہ اس سان ہے کہ اولے ہی دن منقض ہو گئے جو ماضی میں جب ترسل پندرہ پندرہ دن نہیں ہوتا تھا اور اسی دیجئے سے خود اقوان مقاعدہ کو یہ جو اجلاد ہوگا یہ آپ کے خیال میں کتنا مفید ہوگا یا کتنا اتھارٹیٹیو ہوگا یا کتنا اتھینٹیک ہوگا اس کی کیا طاقت ہوگی یقیناً میں سمجھتا ہوں اس کے پاس کوئی قوت نافضہ نہیں ہے اس دارے کے سپاس اور خاص طور پر یہ ادارہ خود عربوں نے ہی تباہ کرنیا کہ جب یہ ایراد کا ایشو پیدا ہوا اور شام کا ایشو پیدا ہوا تو عرب لیت کے جو سرخیل میں تا ہوں ہی تا ہوں ملک جو ہے ان کو اس تنظیم سے نکال دیا گیا تزاہ کے طور پر تو اب یہ ایک لحاظ سے صرف ایک ایسا ڈیٹیٹنگ سوسائٹی یا کیمپ رہ گیا ہے کہ جہاں پر مصر کے جو سرکردہ سفارتکار ہیں وہ ایک ملازم کے طور پر وہاں اس موڈریٹر کا تظہر ادا کرتے ہیں اور یہ اجلاس ویسے بھی اس قومت کے جو علامت ہے اس کی وجہ سے یہ آن لائن ہو رہا ہے اور منصور چافر مجھے ایک بات جو ہے نا سینے پہ ہاتھ رکھے آپ نے بتانی ہے بلکل سچے سچی آپ ایران کو اور پاکستان کو نہ نکال دیں باہر کیونکہ ایران کی سپورٹ بھی حسب اللہ میں نظر آتی ہے اور پاکستان کو تو بلکل ہی نکال دیں پاکستان کی مائٹ جو ہے وہ دنیا مانتی ہے مجھے بتائیے کہ کیا باقی اسلامی دنیا کے اندر جو پچاس سے زیادہ ممالک ہیں کیا یہ مل کے اتنی طاقت قوت رکھتے ہیں کہ کوئی چیز نافذ کر سکیں اسرائیل کے اوپر جو کہ پدہ سا شہر ہے نا سمجھتا ہوں جو ہمیں بڑا ہی مرسبت کردار جو ہے وہ آداد کیا تھا خاصر پہ جب غزہ کا محاصرہ دو ہزارت چھے سے شروع کیا گیا تو اس محاصرے کو توڑنے کی جورت اور جسارت جو ہے وہ یقینہ ترکی کے فیڈن پلوٹیلا کو یہ ہوئی تھی اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ادلام درہنہ سخنے جو ہے وہ پاکستان کے بھی شرکت تھی اور دیگر جو اسلام ملت میں جو انسانی حقوق کے علم بندہ یا خاصر پہ جو شہری عذابیوں اور اس انداز سے لوگ انسانی حقوق کے لئے کام کرنے والے ہیں وہ یقینہ اس میں آن گول تھے اور انہوں نے اس وقت اسراعین کے اس حسار کو چیلنج کیا جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں یہ غزہ کا ایشو اس وقت انٹردائشنلائیز ہوا اور غزہ کے محاصرے کے حوالے منظر بھائی اس وقت مسجد ہے محاصرے کے باوجود میں سمجھتا ہوں یہ پلسٹینی جو ہے ہم کی جورت پر کلام وہ یہ محاصرہ توڑ کر اسراعینی گولیوں کو برداشت کرتے ہوئے وہ اس مقدس مقام پر پہنچے اور انہوں نے اپنا حق عبودیت بھی وہاں آدھا کیا اور اسی انداز اسراعین کے ملیٹری مائٹ کو بھی چیلنج کیا تو اس کے باوجود لیکن آپ دیکھیں جس پرچم بردار جلوس کے حفاظت اور پرپوس کے لیے اس شہر کا محاصرہ کیا گیا تھا اس مسجد کا محاصرہ کیا گیا تھا لکھرزہ سے کہتے ہی کل شام چھ بڑے کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد وہاں سے راکٹوں کی بارش اور برسات ہوئی ہے تو وہ سارے یہودی بشمول اسراعیلی فوج اور پولس کے یہ راکٹوں کی برسات کس نے کی یہ راکٹوں کی برسات یقینا وہاں فلسطینی مظامت تنظیموں کا ایک نظمہ ہے اس کے قیادت وہاں اس لئے میں تحریک مظامت حماس اور اس کا جو خسری شعبہ ہے یہ کر رہے ہیں یہ ان کی طرف راکٹ جوڑے بتارنے کے جی بہت شکریہ جوڑے جوڑے